تو یہ کہانی ہے عبرانیوں کی جو مصر میں چار سو سالوں سے گلام تھے یہاں پر رہ کر یہ مصر کے لوگوں کے لیے کام کیا کرتے تھے ان کے لیے بڑی بڑی مورتیاں محل بنانا ان کا کام تھا تاکہ ان کے شہر کو خوبصورت بنائے جا سکے لیکن یہاں پر اتنا کام کرنے کے بابا جود بھی عبرانی گلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا سلم کی شروعات میں ہمیں ایک محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک میٹنگ چل رہی تھی کیونکہ سرحد پار ان کے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار تھے وہاں کا راجہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہمارے دشمن ہم پر حملہ کر دیں اس لئے ہمیں وہاں پر جانا ہوگا اور ان کا مقابلہ کرنا ہوگا یہاں پر محل میں جو آنے والے کل کو بتایا کرتی تھی وہ اوریکل لڑکی بتاتی ہے اس جنگ میں ہمارے کمانڈر کی جان کو خطرہ ہوگا اور جو اس کی جان کو بچائے گا وہ اس محل کا اگلا راجہ ہوگا یہاں پر راجہ کے دو خاص آتمی تھے ایک تو اس کا بیٹا اور دوسرے کا نام موسیٰ تھا جو راجہ کی بہن کا بیٹا تھا یہ سب اب جنگ میں چلے جاتے ہیں ایک پل ایسا آتا ہے کہ جب راجہ کے بیٹے کی جان کو خطرہ تھا یہاں پر موسیٰ نے راجہ کے بیٹے کی جان کو بچا لیا تھا جب یہ جنگ سے واپس محل میں آتے ہیں اور راجہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ موسیٰ نے ان کے بیٹے کی جان کو بچایا ہے تو راجہ اب سوچنے لگتا ہے جیسے کہ اوری کا لڑکی نے بتایا تھا کہ جو جنگ میں کمانڈر کی جان کو دوسرا کمانڈر بچائے گا وہ اگلا راجہ ہوگا راجہ اب یہ بات کرنے کے لیے اپنے پاس موسیٰ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم آنے والے کل کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور میرا آنے والا کل میری پیشن کو یہ بتاتی ہے کہ تم میرے اگلے راجہ ہوگی پر میں تمہیں اپنا وارث کیسے چنوں موسیٰ راجہ کے بات سن کر کہتا ہے شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں آپ کے بدلے راجہ کیسے بن سکتا ہوں اس کے بعد اب ایک اور میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عبرانی غلام وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور صحیح سے کام بھی نہیں کر رہے اب اس بات کا پتا کرنے کے لیے راجہ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پتا لگاؤ کہ آخر ماجرہ کیا ہے جیسا کہ اب یہ پیشن کوئی ہوئی تھی کہ اگلا راجہ موسیٰ ہوگا تو راجہ کے بیٹے کے دل میں اس بات کو لے کر موسیٰ کے لیے شک پیدا ہونے لگتا ہے اب موسیٰ راجہ کے بیٹے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غلاموں کے پاس مت جاؤ یہ تمہاری شان کے خلاف ہوگا آخر تم راجہ کے بیٹے ہو میں ان سب باتوں کا پتا کرنے جاتا ہوں موسیٰ جب ان غلاموں کے پاس جاتا ہے تو وہاں کے حالات بہت خراب تھے غلاموں کو ان کے کام کے بدلے انام دینے کی بجائے مارا پیٹا جاتا تھا موسیٰ جب وہاں کے وزیر سے بات کرتا ہے تو وزیر بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے یہ غلام ہمارے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں موسیٰ کہتا ہے تم ان باتوں کو چھوڑ دو میں غلاموں سے خود بات کروں گا موسیٰ ابھی برانے غلاموں کے سب بزرگوں کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے ان غلاموں میں سے ایک بڑھ آدمی بولتا ہے کہ ہم بس اپنے ملک واپس کنان جانا چاہتے ہیں موسیٰ یہ سن کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو وہ علاقہ کتنا خطرناک ہے وہاں پر کتنے خطرناک قبیلے کے لوگ رہتے ہیں اگر تم وہاں پر گئے تو کبھی بچ کر واپس نہیں آ پاؤگے موسیٰ اس بڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے وہ بڑھ آدمی کہتا ہے کہ پہلے پہلے تم مجھے بتاؤ تم کون ہو موسیٰ انہیں بتاتا ہے کہ میں محل سے آیا ہوں میرا نام موسیٰ ہے اور میں راجہ کی بہن کا بیٹا ہوں یہ سن کر سب کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اب اس بات کے بعد وہی بڑھ آدمی اپنے ایک آدمی کے ذریعے موسیٰ کو اپنی بستی میں بلاتا ہے موسیٰ جب اس کے پاس جاتا ہے تو بڑھ آدمی اسے اب ساری کہانی سناتا ہے کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو اس سال ایک پیشن گوئی پرڈکشن کی گئی تھی کہ ہمارا مسیحہ پیدا ہوگا جو ہمیں چھوڑا کر یہاں سے لے جائے گا اس سال جب محل میں اس بات کا پتا چلا تو محل کے لوگوں نے ہر عبرانی بچے کو مروانے کا حکم دیا تمہارے ماباب تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے تمہیں ایک سندوق میں بند کر کے ندی میں بہا دیا اس وقت محل کے راجہ کی بہن اس ندی میں نہایا کرتی تھی وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر محل میں چلی گئی اور اپنا بیٹا بنا لیا تم مسل میں برانی ہو موسیٰ اس بڑھے آدمی سے کہتا ہے اچھی کہانی تھی میں تمہاری اس کہانی پر بالکل یقین نہیں کرتا جب وہ بڑھ آدمی موسیٰ کو یہ کہانی سنا رہا تھا تو اسی دو اور آدمی بھی سن لیتے ہیں اور لالچ میں آ کر محل میں چاہ کر سب کچھ وزیر کو بتا دیتے ہیں اسی دوران راجہ کی حالت بھی بگڑنے لگی تھی راجہ کی جلدی موت ہو جاتی ہے اب نیا راجہ اس کے بیٹے کو بنا دیا گیا تھا جو موسیٰ سے نفرت کرتا تھا اور بہت ہی بیرہم ظالم انسان تھا وزیر آ کر ساری سچائی راجہ کے بیٹے کو بتاتا ہے جیوب ان کا نیا راجہ تھا جسے سن کر وہ کافی حیران ہوا تھا اب تو وہ موسیٰ سے اور بھی نفرت کرنے لگتا ہے اس لیے اس چیز کا بہانہ بنا کر اس نے موسیٰ کو محل سے نکال دیا تھا موسیٰ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی اصل ماں سے بھی ملتا ہے جو اس کو ساری سچائی بتاتی ہے اس کے بعد موسیٰ آگے اپنے سفر پر نکل گیا تھا جہاں پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا تھی تو صرف وہاں پر موت جیسے تیسے کر کر موسیٰ ابھی قبیلے کے پاس پہنچتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکیاں ہیں جو کوئے سے پانی بھر رہی تھی تب ہی وہاں پر کچھ آدمی بکریوں کے جھنڈ لے کر آتے ہیں وہ آ کر ان لڑکیوں کو کوئے سے ہٹا دیتے ہیں اور خود اپنی بکریوں کو پانی پلانے لگے تھے یہ دیکھ کر موسیٰ جب وہاں پر پانی پینے لگتا ہے تو وہ آدمی اسے بھی منع کرتے ہیں مگر موسیٰ کے پاس ایک بہت بڑی تلوار تھی جسے دیکھ کر وہ سب بھی ڈر گئے تھے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد جب وہاں کی لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں کہ موسیٰ نے ان کی جان کو بچایا تھا تو وہ اسے اپنے گاؤں میں کھانے کی دعوت دیتی ہیں اور اس طرح موسیٰ اب یہی پر رہنے لگا تھا اسے ایک لڑکی سے پیار بھی ہو جاتا ہے بہت جلدی ان کی شادی بھی ہو گئی تھی موسیٰ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے یہاں پر رہتے ہوئے اسے نو سال بیٹھ چکے تھے وہ اب پھر بکریاں چرائے کرتا تھا ایک دن بہت تیز دوفان آ جاتا ہے اس کی بکریاں دوفان کی وجہ سے ایک پہاڑ پر چڑ گئی تھی جسے یہاں کے لوگ گاؤڈ خدا کا پہاڑ مانا کرتے تھے جب موسیٰ اپنی بکریاں کو لینے اوپر چڑتا ہے تو بہت زیادہ مٹی اور پتھر نیچے گر رہے تھے جس وجہ سے وہ مٹی میں ہی دب جاتا ہے اس کا صرف مو باہر تھا تھوڑی تیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے تب اس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ تم یہاں پر آ کر اپنے پرانے لوگوں کو بھول گئے جو تمہارا اب تک انتظار کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دن ان کا مسیحہ انہیں آزاد ضرور کروائے گا وہ یہ باتیں سن کر بے ہوش ہو گیا تھا اب جب اس کو دوبارہ سے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر تھا جہاں پر وہ اپنی بیوی کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گوڈ مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ جا کر میں اپنے لوگوں کی جان کو بچاؤں موسیٰ کو ایک بار پھر یہ باتیں سنائی دیتی ہیں اس لئے اب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ مصر ضرور جائے گا مصر پہنچ کر سب سے پہلے یہ اسے بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے ساری سچائی بتائی تھی وہ کہتا ہے تمہارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی برا سلوک ہونے لگا ہے اب رات کو موسیٰ چپکے سے محل کی استبل میں جاتا ہے جہاں پر یہاں کا نیا راجہ یعنی کہ راجہ کا بیٹا بھی تھا موسیٰ نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن پر تلبار کو رکھ دیا تھا راجہ جب دیکھتا ہے کہ یہ موسیٰ ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں زندہ دیکھ کر خوشی ہوئی میرے بھائی موسیٰ کہتا ہے ہاں تم تو چاہتے تھے نا کہ میں مر جاؤں پر دیکھو میں زندہ ہوں وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر عبرانی غلاموں کا حال دیکھ کر آیا ہوں تم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہو اگر وہ تمہارے لئے کام کرتے ہیں تو ان کی محنت کا پھل ملنا چاہیے نا کے مار اتنا کہہ کر موسیٰ یہاں سے جانے لگتا ہے راجہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ موسیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں بلکہ مجھے تو گوڑ خدا کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ میں ان کی مدد کروں اتنا کہہ کر موسیٰ وہاں سے چلا گیا تھا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ محل میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں راجہ کہتا ہے کہ میرے پاس موسیٰ آیا تھا اس نے میرے گلے پر تلوار رکھ کر ان گلاموں کو آزاد کرنے کی بات کی ہے تو اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں وہ جہاں پر بھی نظر آئے اسے مار دو اب جس بھی فیملی سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا جاتا کہ وہ کہاں پر ہے جو موسیٰ کا ساتھ دے رہے تھے وہ کچھ بھی بتانے کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے راجہ کے سپاہی ان کو زندہ ہی لٹکا دیتے ہیں یعنی کہ یہ ان گلاموں کے لئے موسیٰ کے بارے میں نہ بتانے کی سزا تھی دوسری طرف موسیٰ کو دکھایا جاتا ہے جو گلاموں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹیم تیار کر رہا تھا جس میں وہ انہیں گھر سواری تیر اندازی اور تلوار چلانا بھی سکھاتا ہے تاکہ یہ سب مل کر اپنی آزادی کے لئے لڑ سکیں بہت جلدی موسیٰ کی ٹیم تیار ہو گئی تھی سب سے پہلے یہ لوگ یہ پلین بناتے ہیں کہ یہ مصر کے رہنے والے لوگوں کو تنگ کریں گے تاکہ وہ اپنے راجہ سے کہہ کر انہیں آزاد کروا دیں وہ ان کی گھروں میں بھی آگ لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کشتیاں بھی جلا دی تھی ایک دن موسیٰ کے پاس وہ ہی بچہ آتا ہے جو اس دن اسے پہاڑ پر نظر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ جو جنگ تم لڑ رہے ہو اس میں تو صدیان لگ جائیں گی تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے موسیٰ اس بچے سے پوچھتا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے وہ بچہ کہتا ہے بس دیکھتے جاؤ اب کیا ہوتا ہے وہی پر ایک آدمی کھڑا موسیٰ کو ہی دیکھے جا رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے مگر اسے وہ بچہ نظر نہیں آتا اس کا مطلب اس بچے کے شکل میں موسیٰ کے پاس گوڑ آئے تھے اور اگلے ہی دن مصر کی ندی میں بڑے بڑے مگر مچھا جاتے ہیں چیڑ پھار کر کر کھا جاتے ہیں یہاں تک کہ ندی میں ایک بھی مچھلی زندہ نہیں بچی تھی کشتیوں میں بیٹے ہوئے سبھی لوگوں کو ختم کر دیا تھا پانی کی بجائے ندی میں خون بہنے لگتا ہے جس بجا سے ان کی فصلوں کو بھی پانی ملنا بند ہو گیا تھا اور ساری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں پھر ان پر مینڈکوں کا حملہ ہوتا ہے بہت سارے مینڈک مصر میں آ گئے تھے کہ یہ لوگ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے پھر اس کے بعد گوڑ کی بیماری پھیل گئی تھی جس نے نہ تو راجہ کو چھوڑا تھا اور نہ ہی رانی کو ان سب کے بعد بھی راجہ باز نہیں آیا تھا ایک دن موسیٰ ایک گھوڑے پر لکھ کر راجہ کے باز بھیجتا ہے کہ تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا ورنہ اس کے بعد اور بھی آفتیں تم پر آسکتی ہیں جو گوڑ خدا کی طرف سے ہیں مگر راجہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد تو وہ گلاموں پر اور بھی ظلم کرنے لگا جب گوڑ یہ دیکھتے ہیں تو اب مصر میں پتھروں کی بارش ہونے لگی تھی سب بھیڑ بکریاں مر جاتی ہیں اور آخری حملہ ٹڈیوں کا تھا جس سے وہاں کی ساری فصلیں پر بات ہو گئی تھی راجہ بھی ان سب آفتوں سے تنگ آ گیا تھا اس لئے وہ اپنے گوڑ سے دعا کرنے جاتا ہے تاکہ ساری مصیبتیں ہٹ سکیں تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ادھر موسیٰ ہے وہ کہتا ہے موسیٰ تم یہاں ہونا جس کے بعد اب راجہ کو گصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے ہاں پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے پر میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سب تم کر رہے ہو موسیٰ اب تو میں ایک بھی غلام کو آزاد نہیں کرنے والا اور میں دیکھتا ہوں جیتتا کون ہے میں یا تمہارا گوڑ جس کے بعد موسیٰ دوبارہ سے اسی پہاڑ پر آتا ہے جہاں پر اسے گوڑ کی شکل میں بچہ ملتا تھا موسیٰ کہتا ہے کہ ابھی بھی اس نے ہماری بات کو نہیں مانا وہ گوڑ یعنی کہ وہ بچہ کہتا ہے چار سو سال کی غلامی کے بعد راجہ کو سب عبرانیوں کو آزاد کرنا ہی ہوگا ورنہ اسے جا کر کہہ دو کہ کل صبح ہوتے ہی مصر کے سارے بچے مر جائیں گے اور ہاں ہمارے لوگوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنے دروازوں کے آگے ایک بھیڑ کو کاٹ کر اس کا خون لگا لیں تب ہی یہاں پر جو رات تھی وہ دن میں بدل جاتی ہے موسیٰ راجہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات سے پہلے پہلے تمہیں سب غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا ورنہ یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں سب مارے جائیں گے جب رات ہوتی ہے تو ایک کالی پرچھائی نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس سے کہ مصر کے سب ہی بچے مر گئے تھے صبح کو راجہ اپنے بیٹے کی لاش کو موسیٰ کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے گوٹ ہیں تمہارے جنہوں نے ہمارے بچوں کو مار دیا جاؤ نکل جاؤ سب یہاں سے اس نے آخر کار ہار مان کر سب ہی غلاموں کو آزاد کر دیا تھا موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر ان کے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے مگر کچھ دیر کے بعد محل میں جا کر راجہ کو یہ احساس ہوا تھا کہ اسے انہیں ایسے چھوڑنا نہیں چاہیئے تھا اس لئے اب وہ اپنے ساتھ چار ہزار لوگوں کو لے کر ان کا پیچھا کرتا ہے حالانکہ وہ موسیٰ سے ابھی چار دن پیچھے کے دوری پر تھا لیکن اس کے پاس گھوڑے تھے اسی لئے وہ ان تک جلدی پہنچ جاتا ہے ادھر موسیٰ کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ان کے پیچھے مصر کا راجہ آ رہا ہے اسی لئے وہ اپنے لوگوں کو پہاڑ کے راستے سے جانے کا کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راجہ کے گھوڑے اس راستے پر نہیں چل سکتے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے جب راجہ کے گھوڑے اس راستے سے گزر رہے تھے تو گھوڑوں کے پاؤں پسلنے کی وجہ سے وہ کھائی میں گر جاتے ہیں راجہ کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا آخر کا راجہ موسیٰ تک پہنچ جاتا ہے اب موسیٰ کے آگے سمندر تھا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سمندر کو پار کریں گے جس کا اشارہ اسے گوڑ کی طرف سے ملا تھا یہ جب اپنے لوگوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو سمندر کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا تھا اور بیچ میں ایک راستہ بن جاتا ہے جس سے سبھی نے سمندر کو پار کر لیا تھا جب راجہ کے لوگ بھی اس راستے پر چلنے لگتے ہیں تو پانی پھر سے آنا شروع ہو گیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے سب پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں مگر سمندر کے پانی نے انہیں جلدی اپنے اندر سما لیا تھا سب کے سب مارے گئے تھے سوائے راجہ کے راجہ اب بالکل اکیلا ہو چکا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے سب سے پہلے یہ اپنے گھر جاتا ہے جتر اس کی بیوی اور بیٹا تھے اسے بھی اب گوڈ پر پورا یقین ہو چکا تھا وہ یہاں سے سبھی کو لے کر گنان ان کے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں پر وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے کہانی کے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اس سفر میں موسیٰ کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو گوڈ کے روپ میں اس کے پاس آیا کرتا تھا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے